اسلام علیکم ویلکم دو میری چینل امید ہے سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں پیزا بنانے والی ہوں چکن تکہ پیزا بنانے ہوں جو کہ بہت جھٹ پٹ سے بن جائے گا تو اپنی ریسیبی کو سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ میں نے اس وقت لیا ہے میدہ یہ میرے پاس چھے کپ میدہ ہے اور چھے کپ میدے کا میرے شو بتا رہتی ہوں میں نے دو ٹی سپون نمک لیا ہے دو ٹی سپون ہی میں پاس ایس ٹی اور دو ٹی سپون تینی ہے اور آئل دو سے تین ٹی سپون میں نے دیا ہے اور میدے کے لیے جو پانی ہمیں چاہیے وہ اتنا گرم ہو کہ ہم انگلی ڈالیں تو ہماری انگلی ڈالی جا سکے زیادہ گرم نہیں چاہیے ہمیں اور اس کو اب ہم گون لیتے ہیں بلکل نارمل آٹے کی طرح یہ ہم نے گوننا ہے اسے زیادہ ہارڈ نہیں گوننا ہم نے یہ ساری چیزیں مکس کی آئل کیا اور اس کو اچھی طرح سب سے پہلے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اپنی ڈو کو تیار کر لیں گے اور جس وقت ہماری ڈو تیار ہو جائے گی تو اس کو اوپر ہم ہلکی سی آئلنگ کر دیں گے اور جس بال میں رکھنا ہے اس میں بھی آئلنگ کر کے اس کو اچھی طرح ہم کسی بھی چیز سے ریپ کر دیں گے یا پھر کور کر کے ہم نے اس کو تین سے چار گھنٹے کے لیے رائس ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل ایک چھوٹا سا پیڑا ہے اور یہ اس سے ڈبل جب تک نہیں ہو جاتا اس وقت تک ہم اسے رائس کریں گے جو کہ یہ دو سے دھائی گھنٹے میں اچھے سا رائس ہو جائے گا تو اس کو ہم رکھ دیتے ہیں اور باقی پیزے کی پریپیشن کر لیتے ہیں کہ اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے کیونکہ یہ میں بہت جلدی میں پیزا بنا رہی تھی تو بس میں نے دو ہی گھنٹے دیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں میری کتنی اچھی ڈو رائس ہو گئی ہے اس سے ڈبل ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ ہم ایک فیلنگ تیار کریں گے اب ہم ایک ساوس تیار کر لیتے ہیں جس کی ہم فیلنگ بنائیں گے جو ہم اپنی پیزا ڈو کی فیلنگ کی تیار کر رہے ہیں اس میں میں نے چار چمچ مایونیس لیا ہے دو چمچ چلی کر لے کے ہاف ٹی سپون میرے پاس اس میں مسٹرڈ پیس ہے اس کے علاوہ ہارچیری ساوس میں نے لیا ہے دو ٹیبل سپون نمک کالی میرچ اور کٹیوی مرچی آپ اپنی ٹیسٹ کے مطابق لیلیں اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیں تاکہ یہ ساوس کی طرح بن جائے اور اس کے بعد اس کو ہم ایک پائپن بیگ میں ڈال کے ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور چکن جو تیار کیا اس میں میں نے سیفٹی کا مسالہ دہی کے ساتھ لگا کے میگنیٹ کر کے رکھ دیا تھا تھوڑا سالہ سنہ درک اور اس کو اچھی طرح میں نے بھون لیا تھا اور اب سب سے پہلے یہ دیکھیں میں نے پائپن بیگ میں اس ساوس کو تیار کر کے ایک طرف رکھ لیا ہے ڈو بھی میری تیار ہے اب ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ اپنی ڈو کو جس ٹرے میں ہم پیزا بنا رہے ہیں اس میں اچھی طرح پھیلا لیتے ہیں پھلانے کے بعد اس کے بعد ہم نے یہ جو ساوس بنایا ہے اس ساوس کو ہم بلکل کناروں پر اچھی طرح لگائیں گے اور ہم نے جو پیزا کی ڈو تھوڑی سی بڑی رکھنی ہے اپنی ٹرے سے تاکہ جب ہم ساوس ڈالیں گے تو اس کو ہم نے فولڈ کرنا ہے تو ہماری وہ بلکل ٹرے کے مطابق ہماری ڈو تیار ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح میں نے فوک کی مدد سے کچھ نشان لگا لیے اور سب سے پہلے ہم اس میں پیزا ساوس ڈالیں گے یہ پیزا ساوس بھی میرا ہوم میٹ ہے جس کی ریسپی میرے چینل پر ہے اور یہ چیکن کی ساری جو فیلنگیں اب یہ ڈال دیں گے ویجیٹیبل میں آپ اپنے فلیور کے مطابق میں نے اس وقت صرف ڈالا ہے کھیمنا میرش اور پیاس آپ کو نہیں پسند تو آپ اس کی کر سکتے ہیں خالی تک کا پیزا بنانے تو آپ یہ چیزیں نہ ڈالیں اس کے بعد ہم اس کے اوپر ڈالیں گے موسریل اور چیڈر چیز تھوڑا سا اورے کو نہ چھوڑک دیں گے نمک چھڑک دیں گے اولیف ڈالیں اولیف ڈالیں ہیلو پینس ڈالیں وہ ڈالیں یہ آپ کے اپنا فلیور اور چوائس ہے یہ سائی چیزیں میں نے ڈال کے اور میں نے اس وقت اس کو پتیلی میں بیک کیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا مزیدار ہمارا چھٹ پٹسہ پیزا تیار ہو گیا اگر آپ کا گھر میں کھانے کا دل چاہ رہے تو اس ریسپی کو ضرور فالو کریں بہت مزیدار پیزا تیار ہوگا ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیا کریں چینل کو بھی سبسکرائب کر دیا کریں thank you so much اللہ حافظ